پرسید کتھا باشک پنڈت پردیف مشرا کے پروشن اندنوں گنڈے میں چل رہا ہے پنڈت پردیف مشرا نے کہا شیف پر جتنا وشفاس کرو وہ اتنا ہی فلدائک ہیں شیف کرپا ویکتی کو رنگ سے راجہ بنا دیتی ہے گنڈے میں آئے جت شیف مہا پران میں پنڈت پردیف مشرا نے کہا کہ ہارے پیڑ کو گالی دو تو سوک جاتا ہے اور سوکھے پیڑ کی تعریف کرو تو وہ ہرا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ شیف کی بھکتی ایسی ہی ہے اس پر جتنا وشفاس کرو وہ اتنا ہی آشریباد اور فلدائی ہوتا ہے پنڈت مشرا نے 36 گڑھ باشکیوں کی تعریف کرتی ہو کہا کہ 36 گڑھ میں بڑی سنگھیا میں شیف کی بھکتے ہیں جہاں تالابوں میں کئی ورشوں پہلے سے ہی لوگ بھگوان شیف کی چھوٹے چھوٹے مندرے ستھاپنا کر پوجن نرتن کرتے آئے ہیں گوھر تالابہ کے پنڈت پردی پنشاہ کا کھہرہ گر جلے میں یہ پہلا آئی جن ہے پردی دن لاکھوں کی سنگھیا میں بھکتے جن انہیں سننے کے لیے پہنچ رہے ہیں سر پردھم تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نگر کے گویل پروار اور اس کے ساتھ نگر کے سبی سبراند ناغرک بندوق اور ویپاری ورگ سے لے کر ہر ورگ کے لوگ مجھے اس بات کو لے کر دینے کرنے آئے کہ راجہ صاحب بولے آپ کی یہ جمین جو ہے یہ جمین میں ہم سیو مہا پوران کا پردی پردیپ مصرہ جی کا کارکرم آئی جید کرانا چاہتے ہیں آپ کی جمین کی آفسکتہ ہے اور اس آفسکتہ کو دیکھتے ہوئے میں نے جن بھاؤنا کا سممان کرتے ہوئے نگر کے ناغرکوں کے ہوناؤں کا سممان کرتے ہوئے نیسٹسل کا اس جمین کو میری پیترک بھومی ہے اس پیترک بھومی کو دینے کی بات کی ہے اس کارکرم کو آئی جید کرنے کی لیے اس میں کہیں کوئی شنکہ والی بات نہیں ہے رہی بات اس آئی جن کو پریوجید کرنے کا تو میں نے گاؤں والوں کو یہی کہا کہ بھائی اتنا بڑا آئی جن ہے ایک پروار ایک ویشیس پروار جو ہے اس کارگرم کے اکلے آئی جن نہیں کر سکتا پورے گرامی چھتر جو گنڈے سے لگ بھاک چوراسی گاؤں سو گاؤں سے ادھی کی جو جمعیداری چھتر ہے پورے اس خیرہ گار ویدان سبا چھتر کی لوگوں نے برچڑ کا حصہ لیا اور ایک آئی جن سمیتی بنایا اور آئی جن سمیتی بنانے کے بعد اس کارگرم کو روپ ریکھا تیار دی گئے جس کے بعد یہ 18 جن سے 24 جن تک سمپن ہونا ہے گویل پروار کا نشید بھومکا رہی ہے پندی جی کا جو 18 تاریخ سے 24 تاریخ جو کارگرم آئی جن ہوئے اس میں تکسی اور تاریخ ناریل بھیڑ کرنی کی جو پرکریہ ہے اس میں کسی نہ کسی کو ماجم تو بڑنا ہوتا ہے اور گویل پروار اس میں ناکید ہوتے ہوئے انہوں نے اس آئی جن کو لینے میں سفل ہوئے ہیں پندی جی کا کارکرم ہونا جن بھونہ کی آستھا اور سیو بھکت لوگوں کی آستھا ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس چھیتر کے لوگوں نے گرام واشیوں نے نگر واشیوں نے ہر سماج ہر ورگ گریب تککے سے لے کر مصدور ورگ کے لوگوں نے اس میں اپنی سوہبہ گیتہ سنشید کی ہے سرم کیا ہے اندام دیا ہے پیسے دان دیئے ہیں اور سمی دیا ہے اور پوری جمعے داری کے ساتھ اپنے جیسے گھر کی جمعے داری ہوتی ہے اس طریقے سے سفائی بیوستہ سے لے کر پانی پھلانے کی بیوستہ سے لے کر چائے پانی پھلانے کی بیوستہ سے لے کر بھندارہ اور بھوجن بیوستہ تک انہوں نے اپنے جنگے داری میں اپنے گھر کی طرح کیا ہے اور تب کہیں جا کر یہ کارکرم شفل ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو